بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اور آج کا وی لاؤگ تھوڑا لمبا ہوگا لیکن تفصیل سے میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اس ویڈیو کو ضرور غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ کل رات ایک ٹویٹر پہ بہت بڑی سپیس بھی ہوئی اس میں بڑی اہم باتیں تھی تو تقریباً پچاس ساٹھ ہزار لوگ لائف سن رہے تھے آپ لوگوں نے مس کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جو ابھی سب سے اہم معاملات ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاؤں تین فیصلہ ساز جج آج جیل میں تھے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم سائفر کیس میں آئد ہوئی سپریم کورٹ میں فوجی حکومتوں کے سیویلین ٹرائل کا معاملہ ججز نے پانچ ایک سے فیصلہ دیا پہلے جو فیصلہ سیویلین کا ٹرائل کا تھا وہ غیر آئینی قرار دے کے حکم امتنا دے دیا اور سیویلین کا جو فوجی عدالتوں کا یہ ٹرائل ہے نو مہی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے سوائے ایک جاج مسارت حلالی کے چاروں جاجز کے حاکمتیں میں تفصیل آگے بتاتا ہوں لندن میں جو ملاقاتیں ہوئیں امریکی دورے سے پہلے خفیہ ملاقاتیں کی تفصیل کیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے گوھر علی ان کی بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی اور اس ہفتے میں مزید کچھ تین اہم ملاقاتیں ہیں الیکشن ملتوی کروانے کا پورا منصوبہ اس وقت زیرے اس میں لیکن امریکہ نہیں مان رہا یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے کیا سرات ہوں گے الیکشن روکنے پر اور سپریم کورٹ میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں وقلا کی قاضی فائز کے اس کو بڑی شدید وارننگ اعتزاد حسن نے بھی انکشافات کیے فوجی عدالتوں کے علاوہ جو قصور میں ویڈیو سکینڈل میں لوگ تھے وہ بھی نواز شریف کی طرح رہائی ملنے کے بعد اللہ کا فطر الحمدللہ کہتے ہو نکل آئے کشمیر کے حق میں عمران خان کی بہت بڑی جیل کی کارل کوٹلی سے دبنگ آواز اور اس وقت پاکستان کیا انٹرنیشنل جنگ میں کودنے کو تیار ہے جو عرب اتحاد بن رہے اس کا الیکشن کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور جو سب سے اہم کیس ہی جو اس وقت عدالتی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا داغ تقریریں وقلا کرتے رہے لیکن یہ دیکھیں اگر یہ تو قومی مجرم شمار ہوں گے ججز کے خلاف جب پی سی او اور افتخار چودری کی تاریخ چلا سکتے ہیں تو آج پاکستان کی آئین کو انہیں بچانا ہے لیکن یقین کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے اس وی لوگ کو سننا غور سے ہے سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں کا آپ کو بتا ہے سیویلین ٹرائل کا کال ادم کرنے کا معاملہ تھا جسٹس اجازالحسن نے پہلے سربراہی میں پانچ رکنی بیچ نے فیصلہ کیا تھا کہ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل میں کی اجازت نہیں ہے وہ فیصلہ آج سردار تارک مسعود جو کے نونلی کے جاجیں ہیں ان کے اپنے بنائے ہوئے بنچ میں قاضی فائز عزیزہ نے خاص طور پر بنایا فوجی عدالتوں میں سیویلین کا ٹرائل کیا جو اس میں چار ججز کا فیصلہ آیا اس کے حق میں اور مسرط حلالی صاحبہ کا فیصلہ آیا ایک طرف تارک مسعود کو بینچ سے علاق کرنے کے لیے سلمان اکرم راجہ نے بڑی بات کی آرمی ایکٹ سیشن ٹو ون ڈی کے بارے میں بنیادی حقوق کی بات کی تو سردار تارک مسعود جو نونلی کے رہنمائے ہیں تقریبا وہ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق پتہ نہیں آپ کان سے لے کر آ جاتے ہیں صاف اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق سے کوئی دلچسپی نہیں پاکستان کی عدالتیں دنیا کی بدترین عدالتوں میں شمار ہو چکی ہیں ٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حراست میں موجود ہیں یہ جتنا عرصہ حراست میں رہیں گے یہ بھی اس قید کا دورانیاں ہوگا اور زیادہ زیادہ تین سال کی سزا ہوگی ہم ان پر سخت دفعات لگا سکتے تھے لیکن چونکہ یہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ہم نہیں لگا رہے ہیں اب اس میں ایک سو تین لوگ شامل ہیں نو مہی کے حوالے سے اس وقت قید میں ہیں اور انہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ نو مہی کا سارا بیانیاں یہ جو پچھلے آٹھ مہینوں سے برایا ہوا ہے اس کی بنیاد پر تحریکین صاحب کو کرش کیا گیا وہ ختم ہو جائے گا خان کا کیس عدالت میں چلانے کی کوشش کریں گے اور یہاں سزا بھی دیں گے کیونکہ اب معاملہ ان کے اختیار سے باہر ہو چکا ہے کہ عمران خان الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تین چوتھائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اسی لیے ان رہنماؤں کو سائفر کیس میں بھی جو بقاعدہ طور پر ٹرائل تھا ڈیالا جیل میں فرد جرمائیت کر دی گی شہادتے طلب کر دی اس تغاثہ کی اور عمران خان اور شہر محمود دونوں نے اس صحت جرم سے انکار کی ہے دیکھیں یہ بات روزہ روشن کی طرح یہاں ہے کہ فوجی ٹرائل کے نام پر یہ لوگ عمران خان کو پابندے سلاسل کرنا چاہتے کم از کم تین سال کن کا منصوب ہے تین بڑے وکیل تلطیف خوصہ سلمان اکرم راجعہ اور عبزاز حسن کیس لڑ لے تھے اور بڑے بہترین نقاط انہوں نے رکھے لیکن چونکہ عدالت قاضی فائز پہلے ہی ذہن بنا چکا ہے اور نولی کے لوگ دعوے کر چکے ہیں کہ قاضی فائز آئے گا تمام معاملات ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ سارا معاملہ ادھر ہی چل رہا ہے پولیس نادرہ کو خطر لکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کے شناختی کار تک بلوک کریں جو روپوش ہیں اس وقت اور سائفر ٹرائل میں دیکھیں عمران خان و شاہ محمود و جو فرد جرمائیت کی ہے اس کے لانگ ٹرم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہوگا کیا عدالتوں میں جو معاملات ہیں اس پر جو خاندان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیں سندھ کے کچھے کے ڈاکو گراب دیکھیں ان کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی ڈاکو جو آزاد ہوئے لوگ اس میں ایک قیدی کہہ رہا تھا جب ہمارے شدار ہمیں ملنے آتے تھے تو یہ ڈاکو ہمیں عذیت پہنچانے کے لئے خواتین کے ساتھ بتمیزی کرتے تھے مردوں کو مارتے تھے حالانکہ ان کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے تاوان کا لیکن یہ عذیت دے کر خوش ہوتے تھے نفسیاتی مریض ہے ہستے تھے خوشی سے ہوا میں فائر کرتے اس وقت عمران خان کے اہل خانہ کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ معاملہ بلکل ایسے ہی ہے شاہ محمود کی بیٹی کو کمرے میں بند کر کے بوشہ بی بی کو کنڈی لگا دینا عمران خان کی بہنوں کا گھر سے نکلتے ہیں پیچھا کرنا روک کر تنگ کرنا فون ٹیپ کرنا بار بار جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دینا یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی نئے واقعی کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت جو عدلیہ کے جزے سے عمران خان کے سم نے پیش ہونے کے لیے جگین کے انہیں پاگل ہوئے ہیں بلکل پاگل اور صورتحال یہ ہے کہ پاقیدہ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے ابولحسنات الیکشن کمیشن اور یہ سائفر الکادر ٹرسٹ جو کیس سننے آئے یہ تینوں کٹھے پہنچ گئے کہ باری باری ہم نے عمران خان کی خدمت میں پیش ہونے ہیں تاکہ عمران خان کی کوئی تصویر نہ آجائے اب جالی کیس بنانے والے اس وقت خان کو صرف اور صرف قید رکھنا چاہتے ہیں افیشل سیکٹر ایکٹ اعتصاب عدالت اور الیکشن کمیشن تین ججز ایک جگہ سمات کر رہے ہیں ذرا آپ اندازہ کریں انتظار کے بعد ایک جاج پھر دوسرا جاج پھر تیسرا جاج عدالتی تاریخ میں یہ دو نمبری کی وارداتیں یہ مظہرہ تاریخ میں لکھا جائے گا کالے حروف سے کمرہ عدالت میں بقیدہ ڈبے بلائے خاندان کی کمروں کے لوگوں کو جسا رکھا باہر تعلی لگاتے ہیں اب یقین کریں علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیچھا کرتے ہیں ہمارا یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں کہیں ڈال دو جیل میں انہیں تو خوف نہیں ہے سائفر کی سماعت میں یہ جو خان کا معاملہ ہے سپیشل پروسیکیٹر زلکار عباس نکوی یا فردر جمعی ان سادات کے پہلے تو نام سننے کے میری افسوس ہوتا ہے میری خواہش ہے میری دل کی خواہش ہے الفاظ ان تک مہنچیں یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور ظالموں اور مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے یہ ماننے والے وہ شہدہ ہیں بیمار ہیں یا زندان میں کہتے ہیں یعنی شہدہ پر بیماروں پر قیدیوں پر خاص شفقت یہ مظلوم کی مخالفت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو ان کے شجرے میں گڑ بڑے میں نہیں مانتا ان کو عمران خان کا سائفر کیس ٹرائل دیکھیں الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس اور توشہ خانہ کیس القادر ٹرس بھی ہے اب اس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر جو سماعت ہے وہ کر رہے ہیں جی محمد بشیر الیکشن کمیشن کے کیس کی جو اڈیالا جیل میں ہے اس کے نصار احمد چار لوگوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کا جو رکنی بینچ ہے وہ کر رہے ہیں اور فرد جرم کے لئے جیل ٹرائل کینے منظوری تھی فیصلہ انہوں نے چھے دسمبر کو محفوظ کیا ہوا تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ظاہر ہے ابو الحسنات اور فرد جرم لگانے کے لئے اب یہ اس وقت سارا سازو سمان ہمنواہ لاؤ لشکر لے کر ایک کمیونٹی ہال میں بنا کے ایک جاج آ رہے ہیں دوسرا جا رہے ہیں تیسرا آ رہے ہیں پہلا جا رہے ہیں مطلب ایک ڈراما سارا دن چلتا رہا وکلا دلائل دیتے رہے خان کے پاس لیکن موقع اچھا ہے اس لحاظ سے دیکھے خان نے اپنا سیاسی ہومبر کیا یہاں الیکشن کمیشن کے جو کیسز تھے یہاں پر پہلی دفعہ واد چودری بھی اچھا موجود تھا اور یہ جو توشہ خانہ کا کیس میں اس نے دیکھیں نیب نے وانٹ جاری کرنے تھے آج زمانت اگر خارج ہوتی تو انہوں نے گرفتاری آٹ ڈالنی تھی اور ایک سننوے ملین پاؤنڈ کا کیس اس میں تو زمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے اب صاف زمانت کے واضح کناتے اسی لیے اگر جیل میں خان کو رکھنا ہے تو کوئی نہ کوئی کیس ضرور ہونا چاہیے ابو الاسنات نے امران خان کو میڈیا سے بات کرنے سے بھی منع کی اس نے کہا جو بات کرنے ہیں میرے سامنے کریں میرے سامنے کریں نکاح اور عدد کا کیس ہے اس میں بھی چودہ دسمبر تک کاروائی ہے اس میں خاورمانی کا اور تین گواہ تحریری فیصلہ لے کر آگئے ہیں اب دیکھیں ایک طرف نواز شریف کی چوری پکڑی کی اس کی وردات پکڑی کی کرپشن پکڑی کی اس کو سزا ہوئی پاکستان کی اعلیٰ ترین سپریم کورٹ نے اسے سزا دی پھر اس کی اپیل خارج ہوئی پھر اسے نائل کیا پلیٹ لیٹس گرے بیمار ہوا آپ کو پتہ ہے لندن بھاگا معایدہ ہوا واپس آیا پھر جیل گیا جیل گے بغیر سوری سات منٹ میں پنتالیس منٹ پر کے رہا بھی ہو گیا سپر لانڈلا پرو میکس نواز رلیف اسے کہنا چاہیے شریف نہیں جتنا رلیف اسے ملا ہے پاکستان کی عدالتوں میں سے کسی کو نہیں ملا اور یہ باہر نکل کر اللہ کا فضل قرار دے رہا تھا الحمدللہ کہہ رہا تھا میں قصور ویڈیو سکینڈل کے مرکزی ملزمان کو لاہورہی کورٹ کے جو ڈویجنل بین نے تینوں لوگوں کی عمر قید کو آج کال ادم کر کے بری کیا ان کو دیکھا دوزار پندرہ کا یہ کیس آپ کو یاد ہوگا بڑا انتہائی خطرناک کیس تینوں ملزمان بری اندازہ کریں عدالت میں ایک ویڈیو بھی ثبوت کے طور پر پیش نہیں اسی طرح نواز شریف کا گر پیسہ العزیزیہ کا بینک اکانڈ میں دو ارب سامنے ٹیٹیوں کے ذریعہ ہے اور جج کہتا ہے کچھ نہیں ملا نیب کہتا ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں اسی طرح قصور میں بھی یہ تینوں لوگوں کو ماف کر دیا اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں یہاں یہ کھلوار ہو رہا ہے نواز شریف کے معاملے میں جو انصاف ہو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور خان کے توشہ خانہ کیس کو بار بار اسی جج کو ریمانڈ کرنا جس پر اعتماد نہیں غیر قانونی نو مہی کو اغوا کرنا فیصلے دے کر محفوظ کرنا بغیر قانونی جواز کے زمانتیں خارج کرنا درخواستیں لیٹ کرنا خارج کرنا ابھی وہ آمیر فاروق نے اس فیصلے پر تریان کے ابھی تک دستخط نہیں کی آپ کو پتہ ہے پچیس دن ہو چکے ہیں ادم اعتماد خان کہہ رہا ہے مجھے اس پر ایکیس نہ سنو وہ درخواست اپنے پاس رکھ لیتے ہیں خان جب زخمی تھا بیمار تھا یہ لوگ عدالتوں میں زبردستی بلاتے تھے بائیو میٹرک کروا کے گیٹ پر گاڑی سے اترواتے جہاں نواز شریف کو پروٹوکول میں لا رہے ہیں آج ایک سو چار بخار میں وہ پیدل چل کر اندر جاتا رہا نو میئی کو پھر چیستان اغواہ کیا اس کے گھر پہ جو انہوں نے چھبیس گھنٹے آپریشن کیا آج توشہ خانہ کو گیارہ مہینے ہو گئے یہ فیصلہ نہیں دے رہے فیصلہ دیتے ہیں تو خلاف دیتے ہیں اپیل کرے تو لگاتے نہیں کیس کو چار چار ہفتوں کے اور سائفر کو چار چار ہفتوں کے اندر مکمل کرنے کا حکم غلطی ہیں اس میں ساری کیس میں جگہ جگہ صاف لظر آ رہی ہیں اب جو ٹوٹر سپیس رات کو ہی شیر افضل مروت کے ساتھ اور تمام صحافیوں کے ساتھ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ سن رہے تھے اس میں بڑے کچھ لوگوں نے شرکت نہیں کی اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ کے سامنے تفصیل لکھوں عمران خان نے ڈیٹ گھنٹہ جو ملاقات کی اس کا لبے لباب دیکھیں سب سے پہلے الیکشن منسوخ ہونے جا رہے ہیں یہ عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر عمران خان بات سننا تو کیا سوچنے پہ بھی تیار نہیں اب وہ آگے تفصیل آئیں گی دوسرا عمران خان پرویس خٹک پہ سخت نراض ہے تپاہ ہوئے صحیح اس کے برے کہ وہ پرویس خٹک تحریک انصاف کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن خان کو ذاتی طور پر اس پر دکھ اور حفظ ہے کہ مذاکرات کرنے کیا ہم ہاں لیٹ گیا اور جا کے سارے اپنے کام کر لی تو خان نے نوشیرہ کنونشن کا پوچھا شیر افضل مروت سے پرویس خٹک کے حالات آپ کے سامنے نوشیرہ میں وہ آپ کو پتہ ہے اپنے بیٹے داماد اور ساتھ نشستوں پر لڑ رہے ہیں ساتھ ہی ووٹ ہیں شاید دوسری جو نیٹو کے اہم ملک اسٹریلیا سے ملاقات ہوئی آپ کو پتہ ہے یہ بڑی اہم ملاقات اب تین چار ملاقاتیں اور بھی ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ تحریک انصاف نے عوام کا مزاج بتا دی ہے خود ان کی اپنی ایجنسیاں گراؤنڈ سے رپورٹ دے رہی ہیں جو پاکستان کے اندر حالات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ترانوے فیصد تو خان کے ساتھ ہیں خان کی مقبولیت عوام میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہار سکتا آپ یقین کرے خان کسی عام سے کارکور کو نواز شریف کے ساتھ لڑائے تو نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہو میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں یہ حالات ہیں اور نواز شریف الیکشن لڑنے پر تیار ہی نہیں اس کی پارٹی کے اہم رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہم کسی صورت میں اپنی نشستیں نہیں جیت سکتے ہم جو مرضی کر لیں نون لی کی کچن کیبین نواز شریف کے قریبی ساتھی بڑی تعداد میں پنجاب میں یہ لوگ در پردہ شیرفزل مروہ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف میں شامل کر رہے ہیں یہ ہماری شرائط لیکن یہ ہے خان نے صاف ان شرائط سے انکار کر دیا نون لی کا باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں درخواست دے رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کریں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سولہ دسمبر کو الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ انتخابی شیڈول آناؤنس کر دیا تو پھر انتخابی مہم چلانے کے لئے جلسے جلوس ریلیوں کے لئے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہر جگہ پولنگ سٹیشن کھل گئے تو پھر ان دو دنوں میں اٹھ تالیس گھنٹوں کے اندر جو جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے بیریسٹر گور کی صدر آریف علی سے جو ملاقات ہوئی بڑی اہم ملاقات تھی کیونکہ دباؤ تحریکین صاحب پہ اسی بات کا ایکائل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن ایک مہینہ یا تین مہینے زیادہ زیادہ ملتوی کروا دے شیرفزر مروت نے صاف واضح طور پہ کہ خان کسی صورت میں تیار نہیں ایک دن بھی آگے نہیں کرے گا اور اسی لئے خان کے کیسز کو جلد ازلا کہ یہ فرد جور میں سزا کا معاملہ اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں امریکی دورے سے پہلے آپ کو پتہ لندن میں شہباز شریف موجود تھا وہاں ملاقات تہہہ ہوئیں باتیں ہوئیں برطانیہ امریکہ اسٹریلیا تک یہ ملاقات پہنچائی جاری ہے کہ جس سیکیورٹی حالات اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں کل دیکھیں ڈیرہا اسماعیل خان میں پچیس شہادتیں ایک دن میں ہو گئیں پھر وہ تمام بیانات جو سیاسی رہنماؤں کے ہیں زرداری فضل ریمان الیکشن کمیشن نگران حکومت وفاقی وزراء تاجر اور یہ جو پیڈ صحافی ہیں توائفیں توائفیں مرد مردوں کی بات کر رہو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ اسی لئے کہ دو مہینے اب الیکشن میں رہے ہیں آپ جھر سے باہر نکل کر دیکھیں کوئی الیکشن کی فضاء آپ کو نظر آتی ہے کوئی پولنگ سٹیشن نظر آتی ہے کوئی جھنڈے نظر تحریکین صاحب کو تو چھوڑ دیں ان کے اوپر تو ظلمت ستم ہے لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے ذرا حالات بتائیں کیا الیکشن کی کوئی تیاری نظر آتی ہے آپ کو دو مہینے رہ جائیں کسی ملک میں الیکشن کے پچس کروڑ کے ملک میں اور وہاں کوئی ماحول کوئی فضاء نہ ہو آج پاکستان میں کسی ایک شخص کو یقین نہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں دوسری طرح تحریکین صاحب ایک وائی جماعت ہے جو نوے فیصد سے زیادہ ہو اس وقت پاکستان ووٹ سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھا کے خان کو دینا ہے ساتھ فروی کی راج جگراتہ کرنا پڑا صبح ووٹ ڈالنے کے بعد گھر نہیں جائیں گے جب تک الیکشن کا نتیجہ نہیں لے کے آئیں گے تو انہیں نظر آرہے ہیں عوام کے تیور خطرناک ہیں سولہ دسمبر کو الیکشن کمیشن نے شیڈول ناؤنس کرنا ہے ابھی دو تین دن رہ گئے ہیں اور تالیس گھنٹے الیکشن کمیشن بیٹھا ہے جیالا جیل خان کا کیس سن رہا ہے توہین کے بارے میں وہ بھی سیکیورٹی کے نام پہ تین لاکھ فوجی انہیں چاہیے اور یہ یاد رہا کہ یہ فوجی نے خیبر پختون خوا اور پنجاب کے الیکشن کے لیے مہیا نہیں تھے کہ حالات خراب ہیں اس وقت سے لے کے اب تک کہ حالات مزید خراب ہو چکے ہیں یہ چیف کا دورہ امریکہ کا اسی لیے انتہائی اہم تھا کس میں ہم معاملات پہ کرنے تھے کلیکشن نہیں کروایا جا سکتا ہمیں اس وقت جو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا اس کے علاوہ جو خبریں ساری وہ انگریزی اخبارات کے ذریعے پوچھا دیوانوں نے فضا بنائی جا رہی ہے امریکہ قائل کیا جا لیکن آخری اطلاع یہ کہ امریکہ نہیں مان رہا انہیں کہا جا رہے ہیں امریکہ کو کہ آئی ایمہ پہ دباؤ ڈالیں کہ امداد کا پیکج نہ رکے ورنہ ہم دیوالیا ہو جائے اور ہم دیوالیا ہوئے تو پھر افغانستان سے لڑائی پھر ہندوستان کا آمن اور پھر دنیا کا آمن اگر عزیز ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں لیکن اب تک جیسے میں نے کہا جتنی اطلاعات امریکہ نہیں مان رہا وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں الیکشن ہمارے اوپر خود دباؤ ہوا ہے اور تیسری جو بڑی اہم بات شیر افضل مروت نے کی آرمی چیف جو امریکہ دورے پہ تھے وہاں تحریک انصاف امریکہ میں اتجاج کرنا چاہ رہی تھی عمران خان کی طرح سے تحریک انصاف پہ پیغام آئے کہ نہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو بین الاقومی سطح پر پاک فوج کے مخالف نظر آئے دیکھیں یہ ہے خان کی عظمت اور تیسری جو بات رات سٹویٹر سپس دیکھ جاننے بھی خواہ گلگت بلتستان پنجا ہر طرف تحریک انصاف مکمل طور پر خطرناک حد تک مقبول ہو چکے جب میں کہہ رہا ہوں خطرناک حد تک تو یہی مقبولیت اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ فیصلہ کریں گیا بلے کا نشان رکھے تو تین چھتہی سے خان آتا ہے بلے کا نشان نہ رکھے تو عمام کے ساتھ داندی ہوئی تو پھر یہ جو نو کروڑ لوگوں کا ووٹ بینک ہے جو آپ کو پتہ ہے دوزارٹھارہ میں نو کروڑ کا ووٹ بینک تحریک انصاف کے پاس ہے اب سارا وہ کسی صورت میں دو نمبری ہونے نہیں دیں گے یہ عمام کا متفقہ فیصلہ سب کو نظر آگیا آپ دیکھیں ہر سروے بیبر اکرم کا سروے میں دیکھ رہا تھا گجرات لالا موسیٰ کا اس میں واضح طور پر تحریک انصاف کلین سوئی اور ہر حلقے میں اس وقت آپ کر کے دیکھنے آپ کلکولیشن اپنی اسی لئے الیکشن منسوق کرانا لازمی ہو گیا یہ فضل الرمان کیوں چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا شفاف ماہوچ چاہیے چند دن کی تاخیر بندہ سے پوچھے چند دن میں ایسا کیا موجزہ ہوگا کیا گیرنٹی ہے کہ چند دن کے بعد الیکشن صاف اور شفاف ہوں گی لیکن نہیں انہیں پتہ ہے ایک دفعہ ملتوی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ڈیرہ اسمائید خان کا معاملہ ہے یہ افغانستان کی بھولی حکومت سے اٹھایا جا رہا ہے بھی اتجاج ہو رہا ہے شدید بارال شیر افظر مروت نے سیاسی صرف گرمیوں کی تحریک انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ خان کا حکم ہے جو روپوشٹ لوگ ہے باہر آ جائے اب پنجاب میں جتنے بھی کنونشن ہوئے اس میں حصہ لیں کیپی میں آئیں باہر بلوچستان میں بھی آئیں ان تمام لوگوں باہر آنا ہو چھوٹے و چھوٹے اتحاد بنائے جا رہے ہیں علاقوں میں وزیر آباد، اکڑا اور جھنگ میں تحریک انصاف کے کنونشن جو خیبر پختونخوا سے دور ہے لیکن سنٹرل پنجاب میں لیکن وہاں موجود کہہ رہے ہیں مذہبی علاقے کے جو بڑے رہنماں ہیں پیشواں ہیں جن کے مریدین کا ایک بڑا لمبا چھوڑا سلسلہ ہے وہ کنونشن میں پوری مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ نون ویک کے بڑے نام کچن کیبینٹ کے تحریک انصاف میں آنے کے لیے بیتاب ہیں اس پیشی رفظل نے واضح طور پر بتایا ان سے در پردہ ملاقاتیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہماری یہ شرائط ہیں اور یہ تحریک انصاف میں خان نے اگر آئیں تو ورکر کے طور پر آجے باقی پارٹی فیصلہ کرے گی یہ ہیوی ویٹس جو الیکٹیبل کے حلقوں میں اچھا مزے کی بات ہے وہاں تحریک انصاف مضبوط ہے پہلے سے تو اسی لیے تحریک انصاف تو خیر ہر جگہ مضبوط ہے اس وقت اب تو کسی الیکٹیبل کو نزدیک نہیں آنے دینا یہ فیصلہ ہو چونکہ نوجوانوں میں انصاف لائرز میں اور جو لوگ پارٹی کے لیے قربانی دے رہے ہیں کنونشن کر رہے ہیں مشکل وقت میں کھڑے ہیں اب ٹکٹ صرف ان کو ملے گا ماضی میں چاہتے ہیں کوئی ام اے نے ہو ایم پی اے بڑی باتیں شیر افضل نہیں کی اور کہا کہ مشکل وقت میں جو لوگ غائب ہو گئے بغیر کسی وریا کے سامنے رہے ہیں ٹکٹ نہیں ملے گا الیکشن منسوخ یا ملتوی قرآنے میں اچھا ہے کوئر انٹرنیشنل معاملہ بھی ہے ابھی امریکہ یمن کے حسیوں کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد بنا رہا ہے اس میں عرب امراض اور سعودی عرب سے اتحاد کی شمولیت کا انہوں نے مطالبہ کیا تو ان دونوں ممالک نے فیلال تو فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جنگ میں آئیں گے نہیں یاد رکھیں آٹھ سال امریکہ کے ساتھ یہ لوگ لڑکے یمن سے لڑ چکے ہیں عرب امراض بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا پاکستان کا ایک بہری جہاز اس وقت خلیج فارس میں کھڑا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ یمن پر حملہ کرنے کی سوچ بھی سکتی ہے کیونکہ یمن کے ساتھ یاد رکھے ایران کھڑا ہے اور ایران پاکستان کا حمسائی ہے اور یہ پاکستان اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا بلکہ وہ افغانستان کے ساتھ تو حملات چل رہے ہیں وہ لسے لوگ ہیں لیکن ایران کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں گے لیکن الیکشن ملتوی کروانے ہے تو پھر ان حالات میں کہیں پہ بھی اس وقت ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان اس جنگ میں نہیں کودے گا اتنی بڑی بے وکوفی نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی خبریں جو فواز چودری کی میسیز جیلم سے کہہ رہی ہیں الیکشن لڑے لائے کمپین شروع کر رہی ہیں اور پاکستان میں تین سال میں ملازمت کے لیے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد قیام پاکستان میں حجت کرنے والوں سے زیادہ بڑھ گئی اور اتضاد حسن نے بھی بھٹو کے اس میں بتا دیا کہ پیپلز پارٹی نے مجھے منع کیا تھا بلاول کو تین خط لیکھے اس نے جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ جو لاہور ایسوسیشن باہر ہے اس نے قاضی فائز کو دھمکی دی کہ عدلیہ اور آئین کو مت رون دو وقلا کی لاشوں کے اوپر سے گزر گئی جاؤ گے اور جسٹس اجازالحسن ان کو خط بینچ فکسنگ پر جو انہوں نے قاضی فائز کو خط لکھا اس میں قاضی فائز نے کہا جی میں نے آپ سے رابطہ کیا جمعہ کے دن آپ کام ختم کر کے لاہور چلے گئے ہمیں سالھے تین دن کے پیسے نہیں ملتے چھے دن کے ملتے ہیں اب یہ قاضی فائز بندیال کے دور میں چھے مہینے چیمبر ورک کے نام پر تنخواہ بٹورتا رہا ہے اور آپ رولزر ریگولیشن پڑھیں اس کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جا کے تو بارہ بجے جمعہ کے ٹائم ختم ہوتا ہے ویسے سالھے تین بہے تک ٹائم ہے ویب سائٹ پر رولزر رجی صفحہ نمبر تین ہے اس میں لکھا ہے سنوار سے جمعرات تک کام کریں گے سالھے آٹھ سے سالھے تین ہفتے کے بارے میں لکھائی گی تو قاضی صاحب کی بدیانتی ایک دفعہ پھر اجازالحسن پر اسیری آئی کہ وہ اب ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہی چھوٹی موٹی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں اور یہ ویڈیو بڑی اہم تھی اسے آپ نے سمجھنا ہوگا ضرور انشاءاللہ اور اگلی ویلوگ میں مزید تفصیلات دارتا خیال رکھیں اللہ حافظ